ہیلو میں ہوں فخر سبزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے پاکستان کے وارشپ نیول وارشپ تیمور کی جو اس وقت سرلنکا کی جو اوٹ ہے وہاں پہ ڈاک ہے اور اس کے اوپر کافی مطلب چور شرابہ چل رہا ہے اندستان کی میڈیا میں کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہے اور آہ بنگلہ دیش آہ اس نے جانا تھا لیکن انہوں نے آہ ڈینائی کیا اس کو انٹری نہیں دی اور اس کے بعد یہ سرلنکا گیا آہ ساری چیزوں کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے بڑی امپورٹنٹ آہ ہے اس چیز کی آہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا آہ میں نے دو شوز کیے تھے کہ چائنیز شپ نے ہمبلڈ ٹوٹا آنا تھا آہ جو ایک سپائی شپ شپ اس کے اندر مختلف چیزیں لگی ہوئی تھی تو اس کو اندستان نے اپنا آہ جسے کہتے ہیں انٹرینز یوز کر کے اور سرلنکا کو کہا کہ اس کو منع کر دے اور اس کو حالانکہ وہ چائنہ سے نکل چکا تو اس کو منع کیا گیا لیکن اس کے مدل ایلیون کو اس نے آنا تھا لیکن اب ایلیون کو ہی پاکستان کا وارشپ جو چائنہ میڈ ہے وہ وہاں پہ سرلنکا اپورٹ کے اوپر موجود ہے ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہے کیا اصل مدہ کیا ہے اصل ایشو کیا ہے جس کی وجہ سے پی این ایس تیمور جو ہے اس کے اوپر کافی شور شرابہ ہے اور یہ اس وقت سرلنکا میں موجود ہے آہ توڑی سی ڈیٹیل میں اس کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان کے کیا ہے اور باقی کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ چائنہ کی وہ شپ کو تو روکا گیا لیکن دوسرا شپ جو پاکستان کا تھا وہ وہاں پہ جا کے چلا گیا ہے اور واقعی یہ سپائن کر سکتا ہے وہاں سے آہ مطلب اگر یہ وہاں کڑا ہوتا ہے آہ پورٹ کے اوپر تو یہ کوئی ایسی چیز کر سکتا ہے یا انٹرنیشنل پروٹوکولز اس کے حوالے سے کیا ہے تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا پاکستانی بحریہ یعنی پاکستان نیوی کا جنگی جہاز پی این ایس دیمون اس وقت انڈین میڈیا میں آہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ موضوع بحث بنا ہوا ہے بعض انڈین خبر رسائے داروں نے یہ دعویٰ کیا کہ انڈیا کو اس جہاز کے سرلنکا کے بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے پر سخت تحفظات ہیں انڈیا کا موقع فکر اس چینی ساختہ جہاز کی انڈیا کے قریب موجودگی اس کے حساس مقامات سے مطالق معلومات جمع کرنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے واضح رہے کہ اس سے پہلے ایک چینی سرورنس شپ کو سرلنکا آہ نے اسی بندرگاہ پر آہ پورٹ کال یا لنگر انداز ہونے کی اجازت دی تھی تاہم بعد ازا معذرت کر لی تھی انڈیا میڈیا کے مطابق اس کی وجہ انڈیا کے تحفظات تھے اور وہ ہم اس کے اوپر آلڑی بہت تفصیل میں بات کر چکے ہیں کہ انڈیا نے کہا کہ اس کو نہیں آنا تو انہوں نے اس کو منع کر دیا تھا البتہ اب پاکستان نیوی کی پرائکٹ فینس تیمور اس بندرگاہ پر موجود یعنی سی پورٹ پر موجود ہے آہ اچھا پینس جو ہے پاکستان نیول شپ تیمور کا یہ پہلا آہ یعنی سفر ہے اور یہ جنگی جہاز آئندہ ہفتے پاکستان نیوی کے بحری بیڑے میں باقاعدہ طور پر شامل ہوگا پینس تیمور ان چار جنگی بحری جہازوں میں سے ایک ہے جو پاکستان نے چین سے خریدے ہیں ان میں سے ایک پینس تغرل روان برس کے عوائل میں پاکستان پہنچا تھا جبکہ دیگر دو جہاز آئندہ ایک برس کے دوران بحری بیڑے کا حصہ بن جائیں گے خیال رہے کہ اس سے قبل یہ جنگی جہاز بنگلہ دیش کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونا تھا یعنی اس نے ڈاک ہونا تھا اس بارے میں انڈین میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں اگست کا مہینہ سرکاری سطح پر سوک کے طور پر منایا جا رہا ہے جب پندرہ اگست انیس سو پشتر یعنی نائنٹین سیونٹی فائف کو شیخ حسینہ واجد کے والد اور بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کو قتل کیا گیا تھا ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں آہ مل رہی ہے خیر آہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ جو بنگلہ دیش نے منع کیا غیر متوقع طور پر کیونکہ آہ لازمی سی بات ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس شپ نے آنا ہے تو اس نے فلا ڈیٹ کو پہنچنا ہے یہ تھوڑی ہے کہ وہ مطلب ابھی پہنچے گا وہ اگر لیٹس سپوس آہ ففٹین آرٹیکل مائلز یا سکسٹین آرٹیکل مائلز یا ہنڈرڈ آرٹیکل مائلز جو ہیں وہ پورٹ سے دور ہوگا تو آپ کو فون آئے گا کہ ہم تو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں یہ کوئی امرجنسی میں تو آنا تا نہیں کیونکہ یہ پہلے سے پلان تھی یہ چیزیں تو لازمی سی بات ہے ڈیٹ جو بھی اس میں آ رہی تھی وہ تو کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی مطلب ہم بائک کے اوپر بیٹھ کر اور کہیں پہ جا کے مطلب الٹی سیدھی جگہ پہ ہم پار کر لیتے ہیں یہ تو وہ ہے نہیں مطلب وار شپ ہے نیول ہے پاکستان نیوی کا شپ ہے تو یقیناً اس کے لیے جو پہلے سے آہ آہ پری ریکوزٹس ہوتی ہے وہ کمپلیٹ کی جاتی ہے آفٹر دیٹ جو ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک چیز آہ میں آہ بتاؤں بتاتا چلوں کیونکہ جو نیول آہ کے لوگ ہیں یقین انفورسز کے لوگ آہ پوری دنیا میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آہ یہ بالکل بات ہوئی ہے کہ انہوں نے منع کیا ہے آہ اور فر ڈا ٹائم بینگ اس کو پوس بونڈ کیا گیا ہے لیکن آگے جا کر ہوگا تو انہوں نے مطلب ان سے پوچھا گیا کہ واقعی یہ کوئی مطلب کسی کے کہنے پر منع ہوا ہے اس نے کہا ہم کیونکہ فورسز ٹو فورسز جو ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری سے دنیا کے اس کے اندر ہم پولیٹکس کو نہیں لے کے آتے آہ ان کی کیونکہ جس جگہ پہ آہ اس شپ نے جانا ہوتا ہے تو ان کی اگر کوئی چیز آتی ہے آپ کے پاس یعنی آہ گیسٹ کے پاس ہوسٹ کی طرف سے تو اس کو زیادہ ایمپورٹنس دی جاتی ہے لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں توڑی سی جو میں کوشش میں نے کی اور پتہ چلی ہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آہ شاید آہ یہ بھی ایک آہ ریزن کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان نے آہ غالباً بنگلدیش کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات اور بڑے گہرے تعلقات ہیں تو شاید ان کا آہ ان کے کنسرنس کی وجہ سے آہ یہ چیز جو ہے اس کو انہوں نے کہا کیار آہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے لیے کیونکہ میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ آہ بنگلدیش آہ کے جو لوگ ہیں یا بنگلدیش کی جو حکومت ہے میں یہ کہوں گا وہ آہ اندوستان کے ساتھ آہ اپنے جو ریلیشنشپس ہیں آہ وہ اس کو بڑا بہت ایمپورٹنس دیتی ہے اور آہ اگر کوئی چیز ان کو نہیں صحیح لگتی تو اس کو وہ آہ منع بھی کرتے ہیں یہ چیز آہ مطلب اگر ہم آہ آہ کچھ سالوں سے دے گے شاید پہلے اتنا نہ ہوتا ہو اب ہے اب زیادہ ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہاں پر آہ اندوستان نے اپنا influence پہلے چائنیز شپ کو سرلنکا سے آہ مطلب آہ رستے میں تھا انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ ممکن نہیں ہمارے لیے مسئلہ ہے تو انہوں نے ان کو منع کر دیا پھر بنگلدیش میں پاکستان شپ کا جانا اس کو منع کر دیا گیا تو یہ دونوں یعنی چیزیں ایک ایک بات تو ثابت کر رہی ہے کہ ہندوستان کا influence ان کنٹریز میں کافی سٹرونگ ہے یہ ہمیں بات ماننی پڑے گی لیکن ساتھ میں ایک چیز اور جو تھوڑی سی میں یہ بھی ساتھ کہتا ہے چلوں کہ پاکستان نے پھر جو اپنے کارڈز ہیں یا پھر میں کہوں گا چائنہ نے شاید کہہ لے ہوں میں آپ کو سچی بات بتا دوں کیونکہ یہ مجھے اپنی انیلیسس مطلب ہے اپنی میری انیلیسسس ہے اس کے اوپر کہ یا تو پھر یہ کیا گیا کہ چائنہ نے کہا کہ یا یہ والا تو رک گیا لیکن یہ والا تو انٹر ہو جائے تو یہ تو ایک ایک بات ہے تو انہوں نے پھر بتایا ہو کہ ٹھیک ہے یا آپ کا influence بھی ہے آہ نو ڈاؤٹ سریلنکا میں کی چائنہ جیسے کنٹری کو منع کرنا بہت بڑی بات ہے پھر پاکستان کے شپ کو بنگلدیش ہے کیونکہ بنگلدیش کے ساتھ بھی ہمارے آن آف آن آف آہ بہت ساری چیزیں وہ آپ کو پتہ ہے فلیگ ہٹایا گیا ہمارے جوہائی کمیشنر کے جب فیس بک پیچ تھا آفیشل اس کے اوپر بنگلدیش اور اس کا فلیگ جو جڑا ہوا تھا تو اس کے اوپر آہ انہوں نے آہ کہا کہ بھئی یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تو آپ آہ مہروانی کر کے اس کو ہٹا دیں تو پاکستان آہ جوہائی کمیشنر اے مہا پہ انہوں نے اس کو ہٹوا دیا اب یہ والی چیز تو یہ چیزیں آہ ہوتی رہتی ہے لیکن آہ کہا یہ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو سارا کچھ ہو کے پھر ہوتا ہے تو اس میں میں اس لیے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ آہ ہندوستان کا انفلوینس چلا ہے انہوں نے آہ بتایا ہے بنگلدیش کو یقین ہے کیونکہ بنگلدیش بھی ان کے قریب ہی واقعہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی بجائے اس کے کہ پاکستان کے نیول شپ نے آنا ہے نفتہ دس دنوں کے لیے اس کے آنے نہ آنے سے کیا ہوگا لیکن اگر ہندوستان ناراض ہوتا ہے تو وہ زیادہ امپورٹنٹ رہا بنگلدیش کے لیے تو اس لیے انہوں نے منع کر دیا لیکن اس کے بدلے میں پاکستان نے پھر اسی جگہ پہ اپنا جہاز کڑا کیا جہاں پہ چائنہ والا منع کیا گیا تھا اچھا اب ہندوستان کے لوگ کہہ رہے کہ بھئی یہ ہمیں آہ مطلب وہاں پہ ہمارے جو انسٹالیشنز ہیں شاید بہت زیادہ دور نہیں ہیں ہم بن ٹوٹا سے تو وہاں سے آہ میں تو مطلب ٹیکنیکلی ان چیزوں کو نہیں اتنے مجھے کس کی رینج کہاں تک ہوتی ہے کہ آپ آہ سپائنگ کر سکتے ہیں واقعی پوسیبل ہے یا نہیں ہے تو ایک آہ مطلب ایک آدمی سے میں نے پوچھا جو ان چیزوں میں رہ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب آپ کا کوئی شپ کسی آہ کنٹری کی مطلب پورٹ پہ جا کے ڈاک ہوتا ہے تو وہاں پر وہ یہ سارے سسٹم سوچ آف کر دیتا ہے یہ آہ پروٹوکولز ہیں یہ کیے جاتے ہیں اور وہاں پہ کڑے ہو کہ آپ کا جو شپ ہے وہ کوئی اس قسم کی سرولنس نہیں کر سکتا اب کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کوئی نہ تو نیول شپس کو میں نے اس طرح طریقے سے دیکھا نہ میں کوئی اس طرح کا انجینئر ہوں نہ کوئی اور چیز یا جو پھر کمیونکیشن کا سسٹم ہوتا ہے یا جو سپائنگ کرتے ہیں جن چیزوں کے ذریعے نہ اس کا مجھے ہے لیکن جو ایکسپارٹس ہیں وہ بتاتے ہیں تو یقیناً میں آپ کے سامنے وہی بات لے کے رکھ رہا ہوں لیکن ہندوستان کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے مطلب ان کا ان کے concern جو ہیں وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ off نہ کرتے ہوں اب کس کی بات مانی جائے پاکستان کی بات مانی جائے یا ہندوستان کی بات مانی جائے لیکن خیر anyway اب اس کے اور جو ہے اس کی مطلب ایک اور اہمیت بھی ہے کہ اس وقت اس کو as a diplomacy use کیا جا رہا ہے throughout a world لوگ جو ہیں جہاں جہاں پہ ports available ہیں تو اس کے جسے کہتے ہیں لوگ یہ اپنی ships کو بجواتے ہیں اور ان کے ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ ڈیپلومیسی ہوتی ہے exercises ہوتی ہے اس سے پہلے یہ ship جو ہے وہ سرلنکا جا چکا ہے وہاں پہ اس نے مطلب کچھ exercise جس میں حصہ لیا پاکستان نیوی کے لوگ اس میں شامل تھے one thirty one thirty four میٹر اس کی جو ہے وہ length ہے اور one hundred and fifty لوگ اس پہ ڈیپلائی ہوتے ہیں اس ship کے اوپر اور بہت ساری چیزیں کیونکہ ایک latest ship ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ابھی نہیں بنی ہیں تو وہ لگی ہوئی ہیں لیکن ہمیں اصل میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس طرح کی چیزیں اس کو کیسے handle کرنا ہے یہ ایک بڑا ہی important ایک بہت ہی important چیز ہے کہ یقینا اگر آپ یہاں سے دیکھتے ہیں بنگلہ دیش ہے سرلنکا ہے یا origin countries میں مطلب ports available ہے اور آپ کے ships جا سکتے ہیں تو لیکن اس region کے ان دو countries کے اوپر ایک indian influence کافی strong ہے لیکن اس کے باوجود بھی سرلنکا نے پاکستانی ship کو welcome کیا اور وہاں پہ وہ گئے اور وہ لوگ ابھی مطلب وہاں پہ کچھ دن رہیں گے اور اس کے بعد اس جہاز کی جو ہے پاکستان کی طرف روانگی شروع ہو جائے گی لیکن ایک چیز مطلب یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے طریقوں سے اپنے اپنے کہتا ہے کہ چائنہ کو بتاتا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنے اتنے پیسے دی ہیں سرلنکا کو لیکن ہم نے ان کو کہا تو انہوں نے آپ کو نہیں آنے دیا اچھا دوسری طرف بنگلدیش کے ساتھ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ مطلب ٹھیک ہے ان لوگوں کے اپنے concerns ہوں گے یار ٹھیک ہوں گے اب اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو غلط ہوا اس غلط کو غلط کہا جائے بٹ باقی اگر کسی میں مطلب نفرت ہے اور رکھنا چاہتے تو بسم اللہ ویلکم بالکل رکھیں ار کوئی اپنے اپنے گھر میں سے جسے کہتا ہے نا اپنے گھر میں بیٹھ کر روٹی گاتا ہے انگلہ دیش والے اپنے گھر میں روٹی گاتے ہیں اور پاکستانی اپنے گھر میں روٹی گاتے ہیں تو اس لیے اگر اس کو وہ رکھتے ہیں تو مطلب ان کی مرضی ہے میں ان کو کچھ وہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ڈیموکریسی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی من من مرضی کرتے ہیں اور جو آپ کے ملک کے جو چیزیں ہوتی ہیں یا پھر آپ کے جو لاز ان ریگولوشنز ہوتے ہیں اس کو آپ فالو کرتے ہیں آہ تو انہوں نے آہ مطلب اسی لیے آہ انہوں نے شاید منع بھی کیا ہوا ہے پاکستان کے جہاز کو حالانکہ آہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ جہاز وہاں پہ گیا تو منع ہو گیا اور یا اس سے پہلے نہیں گیا یا پھر اس کے بعد نہیں جائے گا یہ ہوتا ہے یہ چیز ہے ان کے ساتھ اور مطلب وہ لوگ کے ہماری ان کے ساتھ نائنٹین سیونٹی ون میں جب پارٹ ایک اور پارٹ بنا پاکستان کا مطلب فردر پارٹیشن میں یہ ہی کہوں گا اس کے لیے وارڈ یوز کروں گا تو جب وہ ہوئی دسمبر نائنٹین سیونٹی ون میں تو اس کے بعد سے لے کے ابھی تک وہاں کے لوگ کے کنسانز اور شیخ حسینہ واجد اور یہ جو پارٹی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یا پاکستان کے ساتھ ہم نے اس طریقے سے تعلق رکھنا ہے شاید دشمنی میں کہوں یا جو بھی آپ کہہ دیں جو ورڈ اس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ استعمال کر سکتے تو رکھے ہوئے ہیں علاقے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یا بنگلدیش بن گیا اب ایک کنٹری ہے بھائی پاکستان اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور بنگلدیش اپنی جگہ پہ ہے ہندوستان اپنی جگہ پہ ہے کوئی کسی کا جو ہے کتنے سال ہو گئے سیونٹی فائیوز ہو گئے کیا کسی نے ایک دوسرے کا بگاڑ دیا اور یا کیا بگاڑ لیں کوشش کرتے ہوں گے لیکن فائدہ کو نہیں ہے ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پشتوں میں کہ ہر کسی کو اپنا جو ہے نا مکہو بڑا طاقتور لگتا ہے ہندوستان کو پاکستانیوں کو بنگلدیش کو یا دنیا کے جو بھی ہوتے ہیں ان کو اپنا اپنا ہر کوئی کہتا ہے میں طاقتور ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ یا طاقت اگر آپ کے پاس ہے بھی تو اس کو اندر اگر رکھتا ہے جو تو میں کہتا ہوں وہ ہی سب سے زیادہ طاقتور میں اس کو سمجھتا ہوں وہ بے شک امریکہ رشیہ چائنہ ہو یا بے شک ہمارے جیسے کنٹریز ہو لیکن اگر وہ اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ مطلب وہ سب سے ریل پاورفل آہ کنٹری وہ ہے کہ وہ اس کو وہ یہ نہیں کہتا ہے یا ہمارے پاس ہے جیسے سلام اکثر شیخ رشید صاحب کہتا ہے پاؤ پاؤ کہ ہم نے اٹھم بھم کہ چھوٹے چھوٹے منہ منہ اٹھم بھم رکھے ہوئے تو یا یہ والی چیزیں نا مطلب چھوڑ لیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے آہ بجائے اس کے کہ یا ان چیزوں کو تھوڑا سا صحیح کرنا ہے لیکن آہ میں یہ کہوں گا ہندوستان نے ایک جگہ پہ ہمیں منع کیا لیکن یا ہم بھی پاکستان ہی ہم نے کوئی اور جگہ ہم نے کوئی اور جگہ ڈونڈ نہیں ہم وہاں پہ آگئے اور میرے خیال میں مجھے نہیں پتا میں ٹک نیکل نہیں ہو اس لئے میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ سپائن کتنی ہو سکتی اور کتنی نہیں ہو سکتی لیکن کیونکہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر تھی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ نی جی بھائی آپ کا شپ جا رہا ہے اور ایک کنٹری اس کو جس طرح سرلنکہ نے چاہینا کو منع کیا اس طرح بنگلے دیش نے ہمیں منع کر دیا تو تھوڑی اسی مطلب ایمبیرسمنٹ ہے مطلب مجھے میں یہ کہوں گا اور ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی یار کہ مطلب میں مانا آ رہا اور آپ اس کو رستے سے کال کرتے ہیں مطلب کوئی بھی ریزن دے دیں مجھے نہیں پتا مجھے کیونکہ یہ تو فورس کے آپس میں وہ تعلقات ہوتے ہمیں کیا پتا کہ وہ کیا ایک دوسرے سے بات کرتے ہوں گے لیکن دوسرے کی زبان کو سمجھتے ہوں گے یا ایک دوسرے کو منع ونع کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ وہ کیسے منا کرتے ہیں مطلب کہ اگر کوئی گیسٹ آ رہا ہو تو ہاں ٹھیک ہے کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے وہ ایک الگ بات ہے آپ کہہ دیتے ہو کہ ہم امرجنسی میں کئی نکل رہے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ چیز تو ہے لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوں اور آپ ان کو کوئل کرتے ہیں کہ یا اچھا آپ کدھر پہنچے چیز لاور سے آ رہے ہیں اچھا آپ پہنچ گئے جی سرگودہ کے پاس پہنچے تو اچھا جی آپ ایسا کر رہے نا آپ واپس سے لے جائے یا یا جو ہے آپ وہ اس کی بجائے میں اچھا کوال چلے جائیں تو مطلب اچھا نہیں کیا بنگلہ دیش کی وائیوں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا اور ہندوستان کے وائیوں آپ کو بھی کہتے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا لیکن خیر ہم نے جاز میں کئی نہ کئی کڑا کر دیا خیر دیکھتے کیا ہوتا یا یہ جسے کہتے ہیں نونگ جونگ لگی رہتی ہے یہ آپس میں کزنز میں بائیوں میں یہ چیز ہوتی ہے نا مطلب ہر کوئی اپنے اپنے آپ کو سپیریر ثابت کرتا ہے تو ہر کوئی اپنے طور پر کرتا ہے لیکن خبر امپورٹنٹ تھی میں نے تھوڑا سے اس کو لائٹر ٹچ دینے کی کوچش کی ہے خیر اینیوئی ملتے ہیں اب یہ شفر جب پاکستان آئے گا اور جب دوبارہ بنگلدیش جائے گا جب بھی جائے گا تو آپ کو ضرور میں اپ ڈیٹ کروں گا ملتے ہیں کسی انہیں اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ٹھیک کیا رنگ باہر